ہیں کیا شریعت میں یہ جائز ہے جس کو تقلید کہا جاتا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں تقلید اور عدم تقلید پر بڑی بحث ہوتی ہے اور اس کو مسئلہ کی اختلاف سمجھ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جو لوگ تقلید کے قائل ہیں وہ غور کریں تقلید ان لوگوں کو جو کرتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جہالت کا نام ہے جہالت کا نام ہے تقلید کس کو کہتے ہیں بغیر دلیل کے نبی کے علاوہ کی بات کو مان لینا نبی کے علاوہ پیر صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں امام صاحب ہوں بزرگوں ہوں ان کی بات کو مان لینا بغیرد ہے قرآن حدیث کی دلیل کیا ہے اس کو دیکھنا نہیں وہ بحث کرتے ہیں کہ آپ کی دلیل یہ وہ دلیل یہ جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں آپ تقلید کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں ان کے یہاں ابھی لوگ سمجھتے نہیں جانتے نہیں علماء جانتے ہیں سر پیٹتے ہیں مقلد ان کے جب کوئی مقلد یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن حدیث کی دلیل کی روشنی میں جواب دیجئے فتوہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کو سوال کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے مقلد کو قرآن حدیث کی ضرورتی نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں لیکن عوام سے نہیں کہہ سکتے تو تقلید جہالت کا نام ہے آپ سے میں موٹا سا سوال کر رہا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی کہ کیا قرآن حدیث جہالت کی ترغیب دیتا ہے کہ جاہل بنو جہالت کی حصلہ افضائی کرتا ہے یا علم کی حصلہ افضائی کرتا ہے علم حاصل کرو واضح ہے دلائل سے عقل بھی شعور بھی فطرت بھی کہتی ہے اور قرآن حدیث کے دلیل ہیں ہمارا پہلا قرآن کا خطاب جو نازل ہوا ربی نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر وہ اقراح ہے پڑو طلب علیل میں فریدن اللہ کل مسلم ہمارے بچے تقریر میں کہتے ہیں لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نہیں تعلیل محاصل نہیں کرنا ہے تقلید واضب ہے جہالت واضب ہے مہنبالکلام آزاد ایک سیاسی تقریر میں بولتے ہیں مجھے بڑا پیارا لگاوا جملہ کہ میں دین کی طرح دنیا کے معاملات میں بھی تقلید کا قائل نہیں ہوں اور آج مسلمان دنیا میں تو چل رہا ہے آزادی کے ساتھ یہود و نصارہ کہتے ہیں باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کا طریقہ یہ وہاں یہ نہیں کہتا کہ میرے اببہ اممہ تو یہ کھلاتے پیلاتے ہیں یہ پہناتے ہیں وہاں کہتا ہے کہ اببہ کا دور دوسرا تھا میرے دور کا فیشہ نہ لگ ہے ہیئر اسٹائل یورپ اور مغرب کے طور پہ ماں باپ کے طریقے پہ نہیں کہ بال ایسے کٹاؤں کپڑے ایسے پہنو وہ نہیں مانے گا وہاں انہراف کرے گا اور دین کے معاملے میں جہاں تقلید نہیں کرنی چاہیے وہاں کہتا ہے کہ باپ دادا ہے صحیح کرتے تھے اس لئے میں بھی کروں گا قبر پرستی تازیہ پرستی شخصیت پرستی تقلید اور نجانے کیا کیا گمرائیہ ہیں ابھی ہمارے درست جو چڑھ رہے ہیں اس میں میں نے بیان کیا بار بار کیا اور کروں گا ابھی کہ ہم نے جن کو پیشوا بنایا ہے بہت سارے مسلمان غور کریں ان کی دین کی بنیادوں کی تشریحی غلط ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے ذریعے سے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے اس کلمہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی جنت میں جانے کی بنیاد جہنم سے بچانے کی بنیاد شفاعت نہیں ملے گی اگر لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے دو قیامت کے دن ساری فضیلت دنیا اور آخرت کی عذاب سے بچاؤ کی بنیاد لا الہ الا اللہ لیکن اسی بنیاد کی تشریح ہمارے عام اور وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں ان کی بات تو چھوڑیے جو اہلِ علم کہلاتے ہیں دانشور مفقر کہلاتے ہیں جن کے پیچھے بہت بڑی لوگوں کی جماعتیں چلتی ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح غلط کرتے ہیں صوفیہ نے لا الہ الا اللہ کی جو تشریح کی وہ کلمہ توحید سے کلمہ شرک بنا دیا ممبر رسول سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں یہ بتانا ضروری ہے لوگ ناراض ہوں کے یہ جانتا ہوں لیکن یہ گوارہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو کیونکہ اللہ نے ہم کو اس کا مقلب بنایا ہے اگر اس ناراضگی کا خیال کرتے تو انبیاء کرام تو کلمہ توحید کی دعوت کبھی نہیں دیتے موسیقی